بسم اللہ الرحمن الرحمن آئی ایم آن لائن سے آپ کا مذبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے آج آپ سے ڈسکس کرنا ہے خیبر پختنخواہ میں وابڈا کے حوالے سے جاری مظالم پر اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گرنپور کے اعلان کے حوالے سے کہ انہوں نے وابڈا کے حوالے سے کیا اعلان کیا ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کے پرگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن کو دمائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس وقت خیبر پختنخواہ جو ہے وہ زیر عطاب آیا ہوا ہے ایک تو علی امین گرنپور کے وزیراعالہ بننے کے بعد خیبر پختنخواہ کے لوگوں پر ترہ ترہ کے وسائل اور مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وفاق میں الگ حکومت ہے خیبر پختنخواہ میں الگ ہے علی امین گرنپور کو وزارت اعلیٰ تو دے دی گئی ہے لیکن انہیں ابھی تک قبول نہیں کیا جا رہا اور بعد ہی نے نخواستہ ان کو وزیراعالہ جو ہے وہ قبول کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے علی امین گرنپور نے اسلام آباد جا کر وزیراعالہ شباز شریف سے ملاقات بھی کیا ہے گوڈ جسٹر بھی دیا ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے وہ وزیراعالہ بنے ہیں ان کو بھی جو گوڈ جسٹر دیا اور ان کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ وہ مستقبل میں وفاقی حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ خیبر پختن خاک ہے وہ بجلی کا ہے گزشتہ روز عویس لاہاری جو ہیں وفاقی وزیر پاور انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے وزیراعالہ خیبر پختن خاک اور بجلی کے چوری کے حوالے سے بات کی ہے تو آج میں خصوصی طور پر اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی سیکٹری پاور ہوں یا وفاقی وزیر پاور یا وابڈا ہوں یا وفاقی حکومت ہو یا وزیراعظم ہو انہوں نے ہمیشہ ٹارگٹ بنایا خیبر پختن خاک کی عوام کو اور ان کا امیج اتنا زیادہ خراب کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس دنیا میں یا اس ملک میں سب سے زیادہ بجلی کیوری جو ہے وہ خیبر پختن خاک میں ہوتی ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض جو مرچودہ علاقے ہیں وہاں پر بجلی قبل نہیں دیے جاتے اور ماضی سے یہ روایات ہیں یہ وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں چھوٹ دی گئی تھی جو اس کی اب تک بھی چھوٹ دی جا رہی ہے لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ خیبر پختن خاک کے شہری علاقے کے لوگوں کو بھگتنا پڑتے ہیں اور اس وقت بھی خیبر پختن خاک کے شہری علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ مسائل و مشکلات کا شکار ہیں علی امین گنڈپور کا جو اپنا ذاتی حلق ہے ڈیریک سمیل خان وہاں پر بیس سے بائس گھنڈے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ لوٹ شیڈنگ جو ہے وہ آج کل کی بات نہیں ہے گزشتہ کل چھ سات مہینوں سے یہ سلسلہ جا رہی ہے گرمیوں میں تو بجلی کی طلب بڑھ جاتی ہے شاید اس وجہ سے وہ کہتے ہو کہ بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے بجلی کی پیداوار کھام ہے لیکن سردیوں میں تو بجلی کی طلب بلکل ہوتی ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیس سے بائس گھنڈے کی لوٹ شیڈنگ کی جاتی رہی ہے گزشتہ روز علی امین گنڈپور نے اس پر ایک دبان قسم کی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بڑا اچھا اپنا موقع پیش کیا ہے اور اس حوالے سے فیصل قریم کنڈی بھی یہی بات کرتے رہے ہیں جس کیا عیادہ علی امین گنڈپور نے اپنی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختن خواہ حکومت کے جو واجب الادا ہیں وفاق کے ذیمے تقریبا پدرہ سو عرب ڈالر ہیں اور وابڈا کی مات میں خیبر پختن خواہ نے وفاق کی حکومت کو ایک سو اسی عرب ڈالر دینے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ایک سو اسی عرب ڈالر کاٹ لیں باقی جتنے بنتے ہیں ہمیں واپس کر دیں یہ جو قضیہ ہے کہ بہت عرصے سے چال رہا ہے جب ایمے میں کی حکومت تھی تو کچھ رقم وہ نکلوانے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد مسلسل خیبر پختن خواہ کے حکومت وفاق کی حکومت سے اپنے وسائل اور اپنے جو ان کے واجب الادا رقم ہے وہ لینے کی یا مانگنے کی کوشش کرتی رہی ہے لیکن ہمیشہ سے ان کے اس مطالبے کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے گزرشتہ جنہوں ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلامباد میں جس میں وفاقی سیکرٹری وارٹر اینڈ پاور نے کہا تھا کہ خیبر پختن خواہ کا زیلہ ڈیر اسمیل خان اور پنجاب کا زیلہ بکھر دونوں آپس متصل ہیں اور انہوں نے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا تھا ڈیر اسمیل خان اور بکھر کا انہوں نے کہا تھا کہ ڈیر اسمیل خان میں جو بجلی کی کنزمشن ہے وہ زیادہ ہے اس کی آمدن کام ہے اور بکھر میں جو بجلی کی کنزمشن ہے وہ کام ہے اور اس کی آمدن زیادہ ہے اس حوالے سے بھی میں ایک بات کرنا چاہوں چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختن خواہ کے یہ جنوبی ازلہ ہیں یہاں پر یقیناً بجلی چوری بھی ہوتی ہوگی یہ بات نہیں ہے کہ بجلی چوری نہیں ہوتی لیکن یہاں کے لوگوں پر جو ظلم ستم رواہ رکھا جا رہا ہے وابڑا کی جانب سے تو اس پر بھی میرا خیال ہے وفاقی سیکرٹری کو وفاقی وزیر کو یا وزیراعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے بیس سے بائیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے اور یہ آپ کی بات نہیں ہے گزشتے تقریباً ایک سال سے یہی سلسلہ جاری ہے کہ لوٹ شیڈنگ کے جو دوران یہ وہ بیس سے بائیس گھنٹے ہے کاروبار زد کی ٹھپ ہو کر رہے گئے کسی قسم کا کوئی کاروبار دن کے اوقات میں نہیں ہو سکتا اس حوالے سے میں ایک اور رپورٹ بھی تیار کروں گا جس میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ جو ڈیرش مل خان ہے خیبر پختن خاہ کے وزیرال علیہ بن گھنپور کا حلقہ ہے اس کے ہر گھر پہ ہر دکان پہ ہر مارکیٹ پہ سولرز اتنے زیادہ نصف کر دیا گئے ہیں کہ میرا خیال ہے اب لوگ بجلی استعمال ہی نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں کو زیر عطاب لائے جا رہا ہے اور یہاں پر بیس سے بائیس گھنٹے کی لوٹ شیڈک کی جا رہی ہے ایک صارف نے مجھے بڑی دلچسپ بات کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بجلی کی چوری جو تھی وہ چھوڑ دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی مجھ پہ جرمانوں کی اتنے زیادہ بھرمار کی گئی کہ میرا بل اگر دس ہزار بنتا تھا تو مجھ پر ایک سال کی اندر کوئی دیڑ پونے دو لاکھ روپے کے جرمانے لگائے گے تو اس کا اگر پورے سال کا اگر وہ بل دے بھی دیتا تو اس کے باوجود بھی اس کے پر پونے دو لاکھ دیڑ لاکھ کے جرمانے لگانا کہاں کا انصاف ہے لوگوں میں بجلی چوری کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وابڈا کی جانب سے جرمانے لگائے جاتے ہیں صارفین کو بھیجا تانگ کیا جاتے ہیں جب آپ صارفین پر لاکھوں روپے کے جرمانے لگائیں گے ہر دوسرے تیسرے میں نے اس پر بیس ہزار تیس ہزار روپے کے جرمان آئے گا جو سولہ روپے بجلی استعمال کرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے تو یونٹ کم چلے ہیں تو اس پر بھی جرمانہ لگا دیا جاتے کہ آپ کی یونٹ کم چلے ہیں تو لوگوں کو لا محالہ طور پر اس بات پر کیار کیا جاتا ہے کہ وہ بجلی چوری کریں بکھر میں بجلی اس لیے چوری نہیں ہوتی پنجاب میں اس لیے چوری نہیں ہوتی ان کا بل تین سے پانچ ہزار چھ ہزار روپے تک آتا ہے جو ایک عام آدمی دے سکتے ہیں یہاں پر جو بل ہے بجلی کا ایک تو وہ جو بل وہاں پہ تنزمچن کا بل آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میٹر فرق نہیں ہیں لیکن یہاں پہ جو خیبر پخصنخا کے جنوبی ازلا میں میٹر لگائے چاہتے ہیں وہ گھوڑا میٹر ہیں لوگوں کی جو جمع پونج ہے وہ وابڑوں کی بلوں میں جا رہی ہے تو وہ چوری پرنے پر اس لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ان پر جرمانے لگتے ہیں ان کے بل بہت زیادہ آتے ہیں اگر یہاں بھی نارمل بل آئیں تو لوگ بل دینے کے لیے تیار ہیں اب لوگ لاکھوں روپے لگا کر جب سولر پلیٹ لگا سکتے ہیں تو وابڑا کے بل بھی دے سکتے ہیں تو وابڑا کے حوالے سے جو لوگوں کے تحفظات ہیں ان کو سننا چاہئے ان کو دور کیا جانا چاہئے اور علی امین گھنڈپور نے جو لوگوں کی ترجمانی کی ہے اس کو عوام میں سراحہ جا رہا ہے کہ کم از کم علی امین گھنڈپور نے ان کے موقف کی تائید تو کی ہے کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور علی امین گھنڈپور اب وزیر آلہ ہیں ان کو اعتجاج کیے جو ہے وہ عمران خان والی سیاست اب تر کریں عمران خان وزیر آزم تھے تو وہ اعتجاج پہ ہوتے تھے ہر وقت تو اب وہ وزیر آلہ ہیں اپنے حقوق کو پیچانے اب ملک بھر میں اعتجاج کرنے کی بجائے اپنے علاقے کے اور اپنے حلقے کے اور اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق کے حصول کے لیے عملی جدوجہد کریں اور ہمارے حقوق جو ہیں جو اس علاقے کے حقوق ہیں جو اس صوبے کے حقوق ہیں تو وہ وفاق سے چھین کر لائیں ان کی قانونی جنگ لنے یا ان کے استدلال سے یہ جنگ جیتے ہیں لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے یقینی طور پر انہیں اقدامات اٹھانے چاہیے اگر وہ زبانی کلامی باتیں کریں گے اگر وہ اعتجاج کریں گے تو پھر وہ اپوزیشن ان سے بہتر ہے کہ اپوزیشن بھی اعتجاج کرتی ہے اور ایک وزیر آلہ بھی اعتجاج کرتا ہے تو چاہیے یہ کہ وہ اعتجاج کی بجائے عملی جدوجہد کریں اور یہاں کے لوگوں کو حقوق دلائیں اور جو بجلی کے حوالے سے ایک ظلم کیا جا رہا ہے بالخصوص وزیر آلہ علیہ امین گنڈاپور کے اپنے حلقے میں ان کے اپنے گھر کے اندر اور ان کی اپنی یونین کانسل کے اندر جہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے تقریباً روزانہ بیس سے بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر وابڈا چاہتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بجلی نہ دے تو پھر یہاں سے منٹ ٹرانسویشن لائن کو ڈسکنیک کر دے تاکہ لوگ اپنے بجلی کے خود وسائل پیدا کر سکیں اس حوالے سے میں ایک اور پرگام بھی کروں گا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت علی امین گنڈاپور کے لوگ کن کن وسائل اور کن کن مشکلات کا شکارہ بالخصوص بجلی کی حوالے سے اس کے ساتھ یہ اپنے بزبان نرفان مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ